نریندر موڈی سنگدھن کو اور مجبوط کیسے بنانا پارٹی کا نیتورک اور کیسے یا اس کا بیز کیسے اور بھی براد بنانا وہ اس میں اچھے طرح سے ان کے شکتگاہ وہ کیوں کرتے ہیں اورگنیزیشن تو بہت اچھے اچھا کرتے ہی ہیں اس لیے تو یہاں بھی کافی اورگنیزیشنل ڈیوٹیز ان کو دی جاتی ہے so that there is no question that he is a very good organizer راجنیتک کے روپ میں میں یہ مان سکتا ہوں کہ ان کی اور ہماری وچار دھارہ میں چاہے جسے بھی بھنیتہ ہو پر وہ اپنی وچار دھارہ کے پرتی بدھ راجنیتک ہیں اور ان کے بارے میں جو عام دھارنا ہے وہ یہ ہے کہ سنگٹھن کے میں ان کی بڑی اچھی پکڑ ہے رسس کے پرچارہ کام طور پر کافی سادگی سے رہتے ہیں نریندر موڈی بھی اس کے اپواد نہیں ہیں لیکن پہننے اورنے کے معاملے میں ان کی عادت دوسرے پرچارکوں سے الگ ہے وہ سلیکے کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہیں اور ان سب کو چھپانے میں بھی کوئی یقین نہیں رکھتے ہیں تو آئیے اب ایک نظر نریندر موڈی کی لائف سٹیل پر نریندر موڈی راشتے پہنم سیوک سنگھ کے پرچارک لیکن اپنی نیزی زندگی میں پہ کئی معاملوں میں سنگھ کے دوسرے پرچارکوں سے الگ دکھتے ہیں حالانکہ نریندر موڈی کی لائف سٹائل میں تڑک بھڑک جیسی کوئی بات نہیں ہے دلی میں اپنے ایک سانسد مطر کے گھر کے ایک سمرے میں ان کی رہائش ہے اپنا سارا کام بھی وہ خود ہی کرتے ہیں لیکن ہاں انہیں سلیکے سے رہنا پسند ہے اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں اچھا پہننا اور چش درست دکھنا نریندر موڈی کی خاص پہچان ہے پھر انہیں ایک گھڑ سواری کا شوق ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر میں ان کی گہری دلچسپی ہے وہ ٹریکنگ کرتے ہیں اور ہندی گزراتی میں کبیتائیں بھی لکھتے ہیں اچھا موڈی جی کہا جاتا کہ آپ بڑا کمپیوٹر سیوی ہیں آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنا انٹرنیٹ پہ کام کرنا اپنی ویب سائٹ بنانا ان سب کا بڑا شوق ہے اور بی جی پی میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے ٹیکنالوجی سے پریم کرتے ہیں جو تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں زیادہ داخل رکھتے ہیں اس طرح کی آپ کی شوق ہیں پہلی بات میں کوئی پڑھا لیسا رکھتے نہیں لیکن پرماتمہ کی ایک روپہ ہے اور اس کے کان شاید مجھے نئی نئی چیزیں جاننا سکھنے کا بڑا شوق رہا ہے کتنا پڑھے ہیں بیسے تو میں نے سترہ سال کی آوی میں گھر چھوڑ دیا سکولی سکھا کے بعد میں نکل گیا اس طب سے لے کر جات تک میں پھٹک رہا ہوں نئی چیزیں پانے کے لیے صرف سکول تک پڑھے ہیں مطلب پرائیوری سکول تک ہائی سکول تک بات میں ہمارے سنگ کے ایک عدیتاری تھے ان کے بڑے آگرہ پر میں ایکسٹرنل ایکزام دینا شروع کیا تو دلی امیورسٹی سے میں نے بی اے کر لیا ایکسٹرنل ایکزام دے کر کے پھر بھی ان کا آگرہ رہا تو میں نے ایم اے کر لیا ایکسٹرنل ایکزام سے میں نے کبھی کالیج کا دروازہ دیکھا نہیں لیکن میں یونیورسٹی پہ پہلا آگیا ہے لیکن وہ تو ساید تھنگ کے سانسکار کہو یا کچھ پرینہ کہو اپنے عدیقاریوں کی جس کے کانکو اس نے کچھ اپنا دکاس کرنے بھی لگ رہے جب یہ ساستر میرے سامنے آیا تو میں اس کا پوٹینشل سمجھ گیا کمپیوٹر کا کمپیوٹر انٹرنیٹ 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 ٹیکنالوجی اور پھر تو اس میں من اتنا لگ گیا کہ کبھی رات کو دیر دیر تک میں انٹرنیٹ پہ کھویا رہتا ہوں بہت سی دھاری دنیا کی چیزوں پر بک شاپ میں چلا جاتا ہوں کمپیوٹر کے علاوہ آپ کے اور شوق کیا ہے میں ہورس ریڈنگ کرتا ہوں میں ٹریکنگ کرتا ہوں ایوریس کی ہائٹ ہے ٹوینٹی نائن تھاؤزن فیٹ میں ٹوینٹی تھا یہ ٹری ساؤزن فیٹ تک ہو آیا ہوں میں کائلاس مانسورو اور پیدل کر کے آیا ہوں سنا کہ آپ نے تمام کتابیں لکھی ہاں میں نے کتابیں لکھی ہیں ابھی بھی میرا لکھنے کا شوق ہے میں لکھتا رہتا ہوں لیکن راجلیتی میں آنے کے بعد کچھ کام ہو گیا ہے کتنی کتابیں لکھیاں بڑھو گیا ہے چھے کتابیں میری پرسیدہ ہو چکی ہیں اور ساتھ تین چار کتابیں مٹریول ویسے کے ویسے پڑھا ہے کبھی سمجھ مل جائے گا تو میں اس کو بھی کر لوں گا کتنی جتنے پدادکاری ہیں بی جے پی کے سب سے ادھا ٹپ ٹاپ سمارٹ کپڑوں سے چسمے سے ٹین سے ویز بھوچا سے آپ ہی رہتے ہیں پارٹی کے سنسکرتی کے تھوڑا وردہ تو نہیں ہے کیونکہ سادگی جو ہے پارٹی میں بڑا جوڑ ہے میرے شریف پر کوئی بھی چیز آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گی جس میں سادگی نہ ہو اچھے طریقے سے رہنا گند رہنا جوتوں کا پالس نہیں کیا ہے کرتا ایسا ہے اس کا میرے عادت نہیں میں بچپن سے عادت نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی مہنگی چیز پرچیز کی ہے کبھی نہیں کی میرے شریف پر کوئی مہنگی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن میں ساکھ سترا دھویا ہوا پریس کیا ہوا پہننا مجھے اچھا لگتا ہے